انجینئر اس سے ان کی کلیریفکیشن ہو جائے گی اور دو پوائنٹس مخالفین وہ جو اعتراض کر سکتے ہیں وہ ان کا اعتراض قابل قبول ہو سکتا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے پوائنٹ نمبر ون آپ انجینئر صاحب نے جب تھمنیل یہ بنایا کہ بی جے پی سے متعلقہ غستاخ عورت تو کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ غستاخ بی جے پی کی عورت کو کہہ رہے ہیں یا نہیں بی جے پی سے متعلقہ غستاخ عورت پوائنٹ نمبر دو کہ توہین آمیز الفاظ جو اس عورت نے ادا کیے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تو کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ اس غستاخ عورت کی انجینئر صاحب ترجمانی کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر تین وہ یہ کہ جب بھی کوئی غستاخانہ ایشو ہوتا ہے فرانس کا معاملہ لے لیں یا دیگر کسی یورپین کنٹری کا معاملہ لے لیں اس کے اوپر یو اے ای ہو سعودیہ ہو یا دیگر عرب کنٹریز ہو ان سے متعلق انہوں نے بات کی کہ ان کی یا تو اسٹیٹمنٹس آتی ہی نہیں ہیں یا پھر بہت ڈیلی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو کیا یہ بات حقیقت کی طرح آیا نہیں کہ واقعہ تین ایسا ہی ہے کہ سارا کا سارا جو ہے وہ سب کانٹیننٹ چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یہاں پر بالخصوص آگ لگی ہوتی ہے اگر کوئی بھی بکواس کرتا ہے یا کوئی بھی غستاخی کرتا ہے یورپین کنٹریز میں یہ تو واضح ہے کہ وہ اس معاملے میں جس طریقے سے سٹرونگ احتجاج پروٹیسٹ پاکستان کی طرف سے جاتا ہے عرب کنٹریز نے کبھی بھی جو ہے پروٹیسٹ اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروائے سپارتی تعلقات جو ہے وہ قطع کر کر یا انبیسیڈرز کو بلا کر یا پروڈکٹ کا بائیکارڈ کر کر اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے کوئی جو ہے نہیں کیا صرف فارمالیٹی کی طور پر کیا یہ انجینر صاحب کا جو پوائنٹ ہے یہ بلکل واضح ہے پوائنٹ نمبر چار کہ انڈیا نے ایسا کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دیگر دوسرے ملکوں نے نہیں کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ انڈیا کو بھی ظالم سمجھ رہی ہیں اس عورت کو بھی ظالم سمجھ رہی ہیں اور دیگر ان کنٹریز کو جو بارہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اسلام کے لیے اپنا بغض نکالتے ہیں دونوں کو ظالم سمجھ رہی ہیں تو کس طریقے سے ترجمانی کر رہے ہیں انجینر صاحب اس گستاخ عورت کی پوائنٹ نمبر پانچ اور وہ یہ ہے کہ اس ہندووں کو ان کافروں کو جو اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاہے وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا معاملہ ہو زمین فلیٹ والا معاملہ ہو یا دیگر کوئی بھی ایشیوز ہوں چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا دیگر یورپین کنٹریز کی طرف سے ہو جو وہ اعتراض اسلام پر یا پیغمبر اسلام کے اوپر کرتے ہیں اس کا کوئی جواب بھی دے گا کوئی ان کو ٹیبل ٹاپ کے لیے دعوت بھی دے گا یا اٹلیسٹ جو پلیٹ فارم موجود ہیں اس کے اوپر کوئی علمی جواب دے گا علمی طور کے اوپر قائل کرے گا کیا کوئی اس قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل کی آدم رکھ سو پچیس عدو الہ سبیلی ربک بالحکمہ والماؤعیزات الحسنہ وجاد علم باللتیہ اس پر کوئی عمل بھی کرے گا کوئی واضع نصیحت اس کے لیے کرے گا یا کوئی اس کو ڈیبیٹ اور ڈائلوگ کی دعوت دے گا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے اب یہ ہوگئے پانچ پوائنٹ کے لیے یہاں رکھ کر صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں میں کسی مسجد کا نام کسی عالم کا نام نہیں لوں گا لیکن اسی طریقے سے جب یہ تازہ تازہ ایشیو تھا پچھلے ہفتے تو ایک مولوی صاحب جو ہے وہ سیخ پا ہوئے تھے اور یقیناً نبی علیہ السلام کی کوئی بھی استاخی کرے تو یقیناً مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایٹیچیوڈ اور بیہیویور ہمارا کیا ہوگا وہ بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھیں گے وہ یہ کہنے لگے امام مالی کا کال فرما کر کہ امت مر جائے اور کہ نبی علیہ السلام کی غصافی ہو رہی ہو اور ہم بیٹھے رہیں اور کون ہے جو اسے اٹھ کے قتل کرے گا کون جو ہے صرف اور صرف ہم جو ہیں اتنے میں ایک بچہ نوجوان کہہ لیں 22 سال کا کھڑا ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ دوسروں کو چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں کہ میں تیار ہوں کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے ہم دونوں انڈیا کا ویزا لگاتے ہیں اور اس گستاخ عورت کو سبق سکھاتے ہیں کیا آپ تیار ہیں پسینے چھوڑ گئے کب کب ہی تاری ہو گئی اس مولوی کی کب کب ہی تاری ہو گئی اس مولوی کی اور پھر لوگوں نے اس کی جو لتر پریڈ کی نا تو وہ تو چھوڑی دیں تو کیا دوسروں کے ہی صرف غریب کی بچے رہ گئے ہیں مروانے کے لیے آپ نے کبھی خود نہیں غستاخ کا سر کلم کرنا آپ نے خود کبھی پہل نہیں کرنی آپ صرف تقریروں کے لیے ہیں میرے بھائی غریبوں کے بچے مروانہ بند کرو اور اگر واقعتاً اس چیز کو آپ اس ایٹیچیوڈ اور بہیوئر کو حق سمجھتے ہیں تو خود آگے پڑھیں آئیں پہل کریں لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے احسن طریقے سے دعوت پوچھانی ہے اسلام کا نام بدنام نہیں کرنا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام نہیں کرنا اور واقعہ تھا اگر وہ اسلامی کے سٹیٹ میں ہوتی مسلمانوں کے سٹیٹ میں ہوتی تو یقیناً اس کی سزا اس کی قتل ہوتی اور اس کی گردن وڑائی جاتی لیکن وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے جو اس ملک کا قانون ہے جو اس ملک کا آئین ہے اس کے اندر بھی توہین مذہب کے لیے سزائیں موجود ہیں قانون موجود ہے جڈیشری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے ملکوں میں افرا تفریح پیدا کریں اور آگ لگا دیں اب یہ ہو گئے پانچ پنٹ مکمل اب جو دو اعتراضات جو مخالفین ہیں وہ کر سکتے تھے انہیں کرنے چاہیے تھے اور جو بن سکتے تھے وہ کرنے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ گستاخ انجینئر اور انجینئر ایک طرف پوری امت ایک طرف اور جو ہے وہ گستاخ کی ترجمانی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ بجائے آپ کے جو اعتراضات بن سکتے تھے اور وہ دو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ آپ کر سکتے تھے اور اس کا جواب انجینئر صاحب جب چاہے دے دیتے آپ کو آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ انجینئر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا اس ٹی وی پروگرام میں سب سے پہلے پہل مسلمان نے کی اور اس عورت کے انداز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریبرٹل کر رہی ہے تو آپ کہہ دیتے پہل مسلمان نے کی ہے تو انجینئر صاحب آپ کوئی ایویڈنس دے دیں کہ مسلمان نے کیا گستاخی کی ہے ہندو مذہب کی آپ ایویڈنس دیں نا لوگوں کے سامنے یہ اعتراض آپ کا بن سکتا تھا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے واقعیتر مسلمان نے کوئی مذہب کو چڑھا ہے یا جھوٹ موٹ کا وہ عورت ڈراما کر کے اپنا بوغز اور اپنا اناد اور مسلمانوں کے لیے نفرت نکالنا چاہتی تھی جو تین پروگراموں میں اس نے نکالے یہ آپ اعتراض کر سکتے تھے اور انجینئر صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے اور پھر دوسرا آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ انجینئر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ پولیٹکس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ورلڈ پولیٹکس کیا ہے کہ جو سوپر پاور ہے ظاہر یہ ساری چیزیں اس کی ایما پر ہو رہی ہیں انڈیا کو مزہ چکھایا جا رہا ہے اور جو ہے ہم جو ہے ریال ٹائم ڈیٹا اوریجنل ریال ٹائم ڈیٹا ہے تو میرے بھائی آپ ان سے ایویڈنس مانگ لیتے کہ بھائی آپ کے کون سے کوئی سعودی ایمبیسی کے ساتھ تعلقات ہیں ایویڈنس دینا آپ ایویڈنس دے دیں آپ کا یہ اعتراض جواز کی حد تک بلکل درست ہوتا کہ آپ ان سے اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس کا جواب مانگ رہے ہیں تو میرے بھائی بجائے اس کے کہ غستاگ غستاگ کا نارہ کوئی بھی کسی کو لگائے یا بدتی اور مشرک کا نارہ لگائے اس سے بہتر ہے کہ آپ غلطی ہائلائٹ کریں آپ کا جو پوائنٹ ہے اعتراض ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر اس کا جواب دینا پر ہے اور باقی چیزیں ساری عوام کی حضرت میں چھوڑ دینا کانون کو ہاتھ میں لیں نہ کسی کو اسلام سے باہر کریں اور نہ ہی کسی مسلمان کو دوسرے کافروں اور ہندووں اور بدھ کے پجاریوں کے ساتھ کھڑا کریں